دوسری فضیلت جو کسی سورے میں آپ کو ملنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ممزا قال ابو عبداللہ جعفر الصادق علیہم السلام میرا مولا چھتا امام صادق علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک دن گزر جائے جس انسان کو اور وہ ایک دن میں پانچوں نمازیں پڑھے مغرب بھی پڑھے عشاء بھی پڑھے زہر بھی پڑھے عصر بھی پڑھے صبح کی نماز بھی پڑھے لیکن لم یقرع فیہا قل ہوگا اللہ احد لیکن ان پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں قل ہوگا اللہ نہ پڑھے دیکھیں غور فرمائیں پانچوں نمازیں پڑھی ہیں صبح کی بھی پڑھی ہے مغرب کی بھی پڑھی ہے عشاء کی بھی پڑھی ہے زہر کی بھی پڑھی ہے عصر کی پڑھی ہے کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں سواب العمال اقاب العمال ترجمہ بھی ہے اس کا اردو میں نصیم بحیشت تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ سواب العمال اقاب العمال موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس میں ہے ممزا یوم واحد جس کو ایک دن گزر جائے وَسَلَّا فِيهِ السَّلَوَاتَ الْخَمْس اور پانچوں نمازیں پڑھے وَلَمْ يَقْرَا فِيهَا قُلْغُوَاللَّهُ اَحَد اور اس میں کسی بھی نماز میں قُلْغُوَاللَّهُ نہ پڑھے تو کہتے ہیں آواز قدرت آتی ہے لَسْتَ مِنَ الْمُسَلِّينَ تو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی غور فرمائیں توجہ فرمائیں کیا ارشاد ہوتا ہے پہلا میں نے بتایا فقیری کو دور کرتا ہے دوسرا میں نے کیا بتایا لَسْتَ مِنَ الْمُسَلِّينَ نبی فرماتے ہیں کہ اسے ایک آواز آتی ہے لَسْتَ مِنَ الْمُسَلِّينَ تُو نے آج نماز ہی نہیں پڑھی حالکہ اس نے نماز پانچوں پڑھی ہیں لیکن قُلْغُوَاللَّهُ اس نے نہیں پڑھا تو اگر کسی نماز میں قُلْغُوَاللَّهُ نہ پڑھیں تو آواز قدرت آتی ہے تیری نماز ہی نہیں ہے یہ دو فضیلتیں تیسری فضیلت سنئے پھر قال ابو عبداللہ علیہ السلام یہی کتاب کا حوالہ سباب العمال وعقاب العمال فرماتے ہیں مَمْ مَزَتْ لَهُ جُمْعَةٌ جیسے ایک دن جمعہ کا گزر جائے جیسے جمعہ کے دن ابھی گزرا ہے جمعہ کا دن گزرا وَلَمْ يَقْرَعَ فِيهَا قُلْهُوَاللَّهُ عَدْ اور جمعہ کے دن اس نے قُلْهُوَاللَّهُ نہیں پڑھا صبح سے لے کے شام ہو گئی اور ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جوان مجھے سن رہے ہیں جتنے بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ حاضرین ہیں کچھ ناظرین ہیں پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس غلطی پہ تو ہم بھی ہیں ہم لوگ جو ہیں جمعہ کے دن سورہ توحید نہیں پڑھتے سورہ قلو اللہ نہیں پڑھتے لیکن نبی کیا فرماتے ہیں امام کیا فرماتے ہیں جمعہ کے اندر وہ قل ہو اللہ نہ پڑھے سم ماتا پھر وہ مر جائے ماتا علا دین ابی لہب تو اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی نبی کے دین پر نہیں ہوگی یاد رکھی عزیزوں یہ میں نے اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا ہے سواب العمال قاب العوال شیخ صدوق علی الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا اس کی موت ابو لہب کے دین پر ہوگی نبی کے دین پر نہیں ہوگی جو پورا جمعہ گزر جائے کمپلیٹ جمعہ کا دین اور وہ قل ہو اللہ نہ پڑھے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے مَمْ مَذَتْ لَهُ سَلَاسَ آئیَامِ یہ بھی اسی کتاب میں ہے جس انسان کو تین دن گزر جائیں اور تین دن میں وہ قل ہو اللہ نہ پڑھے سُمَّا مَاتَا پھر وہ مر جائے کَانَا كَافِرًا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَدِيمِ تو وہ اللہ کی طرف سے کافر مرے گا یعنی مسلمان کی موت نہیں ہوگی کفر کی موت ہوگی تو میں نے فقر کے دور کرنے کے لیے بتایا دینِ مصطفیٰ میں مرنے کے لیے بتایا نماز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے بتایا یہ بھی ہم میں مسئلہ شریع آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آپ حضرات جو ہیں آپ کے لیے نماز میں مکروح ہے ایک سورے کو دو دفعہ پڑھنا مثلا آپ علاوہ سورہ الحمد کے سورہ الحمد کے بغیر تو نمازی نہیں ہوتی سورہ الحمد آپ پڑھیں گے نماز میں پہلی میں بھی دوسری میں بھی لیکن جو سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک ہی سورے کی تقرار نہیں کر سکتے مثلا انہ آتائنا پہلی میں پڑھ لیں انہ آتائنا دوسری میں پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے اسی طرح مثلا انہ آنزلنا پہلی میں پڑھ لیں انہ آنزلنا دوسری میں پڑھ لیں مکروح ہے مکروح تقرار کرنا اور مکروح ہے نماز میں کہ آپ کل ہو واللہ نہ پڑھیں یعنی ایک میں انہ آتائنا پڑھ لیں ایک میں انہ آنزل نہ پڑھ لیں قلو اللہ نہیں پڑھا تو مکرو ہے لیکن اگر آپ دونوں رکتوں میں قلو اللہ پڑھ لیں تو مکرو نہیں ہے پہلی رکت میں بھی قلو اللہ پڑھ لیں دوسری میں بھی قلو اللہ پڑھ لیں تو یہ عظمت ہے یہ اصل میں ہر سورے کی تقرار مکرو ہے علاوہ سورے قل کے کیوں اس لیے کہ اب میں ریزن بتاتا ہوں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس لیے کہ میرا مولا جب غزوہ ذاتی سلاسل میں پہنچا اور غزوہ ذاتی سلاسل کو فتح کر کے آئے اور علی نے وہاں نماز پڑھائی تو علی نے دونوں دونوں رکتوں میں قلو اللہ پڑھ دی پہلی رکت میں بھی دوسری رکت میں بھی اب یہ مسئلہ نیا تھا صحابہ کے لیے نیا تھا نماز پڑھنے والوں کے لیے نیا تھا نبی کے چہیتوں کے لیے جیسے ہی آپ تشریف لائے مدینے میں تو سب سے پہلے لوگوں نے علی کی شکایت کی یا رسول اللہ انہوں نے دونوں دونوں رکتوں میں قلو اللہ پڑھ دیا پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی کہا علی کو بلایا جائے علی کو بلایا گیا کہا علی کیا تم نے دونوں رکتوں میں قلو اللہ پڑھا کہ جی دونوں رکتوں میں قلو اللہ کہا کیوں کہ اس لیے کہ اس سورے میں میرے خدا کی توحید کا تذکرہ ہے اور مجھے یہ سورہ بڑا پسند ہے اسی وقت نبی نے فرمایا جس طرح تجھے توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو پسند ہے ایک سلاوات بھیجنے محمد الرحمن جس طرح تجھے سورہ توحید پسند ہے اسی طرح خدا کو تو